اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سی کچوریوں کی ریسپی لے کے آئیں ہوں اچھا یہ جو کچوریاں ہیں نا یہ آپ کسی بھی چیز کی بنا سکتے ہیں مطلب کے بیف کی بنا سکتے ہیں چکن کی بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو کچوریاں بنائی ہیں یہ میں نے چکن کی بنائی ہیں اور بڑی ہی زبردست اور خوستہ گرمہ گرمسی یہ ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی ہر کسی نے بہت اس کی تعریف کی تھی کہ کتنی زبردست بنی اور جب بھی میں بناتی ہوں نا تو سب کو مزا آ جاتا ہے سب کو کچوریوں کا بہت انتظار ہوتا ہے تو جلدی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لے لیجئے کیمہ میں نے چکن کا کیمہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن میں نے بونلیس چکن لے کے گھر میں ہی اس کا کیمہ تیار کیا تھا تو تقریباً کیمہ ہوگا تقریباً آدھا کلو کے قریب کیمہ ہوگا ویجیٹیبلز میں میں نے اس میں بن گوبی ڈالی تھی صرف اور اس کے علاوہ پیاز رالی تھی تو بن گوبی کو اس طرح سے کر کے میں نے چوب کر لیا ہے اور بن گوبی چوب کرنے کے بعد اس کو سائٹ پہ رکھ کے میں نے پیاز لیا ایک درمیانی سائز کا اور اس کو بھی میں نے چوب کر لیا اچھا جو بن گوبی تھی نا چوب ہونے کے بعد تقریباً سمجھ لے کہ آپ دو کپ کے برابر ہوگی چوب ہونے کے بعد پیاز ایک میں نے میڈیم سائز کر لیا تھا اس کو بھی آپ نے چوب کر لینا ہے رفلی چوب بھی کر سکتے لیکن تھوڑا سا آپ اس میں پرفیکشن کے ساتھ کریں بہت زیادہ بڑے بڑے پیسز نہیں کرنے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ چار سے پانچ ہری مرچے لینی تھی اس کو میں نے چوب کر لیا تو جناب یہ ساری ویجیٹیبلز میں نے یہی استعمال کی تھی آپ چاہیں تو کچھ اور بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اس میں کچھ اور ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال میں نے صرف یہی کیا تھا تو اب ہری مرچے بن گھو بھی اور پیاز کو میں نے کاٹ کے ایک سائٹ پر رکھ دیا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے دیکھیں یہ تین چیزیں ایک سائٹ پر رکھ دیں اور پھر میں نے کیا کیا جراب میں نے سب سے پہلے ہم نے اس کی ہوتی ہے نا یہ پیاز اس کے اندر صرف دو ٹیبلزپون میں نے آئل کے ڈالے تھے اچھا یہ وہ پیاز نہیں ہے جو میں نے کاٹ کر رکھتی یہ میں نے ایک نئی پیاز لی تھی تقریباً چھوٹے سائز کی پیاز ہے میڈیم سائز پیاز آپ لی سکتے ہیں اس کو چوب کر کے اس کو دو چمچ آئل کے ساتھ آپ نے کر دینا ہے جی سارا اپنا چکن تو اس کو ہم نے سفید ہونے تک اس چکن کو پکانا ہے یہ کچوری کی جو ریسپی بڑی ہی سپیشل ہے اور آپ اس طریقے سے جب بنائیں گے کچوری تو آپ کو میں کہتے ہوں مزا آجائے گا بہت ٹیسٹی یہ بنتی ہے اچھا اب پیاز جیسی سوتے ہوئے اس کو کلر نہیں ہم نے دینا میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون حلدی کا ایٹ کر دیا اور اس کے بعد تقریباً ون ٹی سپون سے ڈیر ٹی سپون تک آپ اس کے اندر لال مرچ ایٹ کر دیجئے نمک ڈال دیجئے ون ٹی سپون میں نے ایٹ کیا تھا نمک مرچے اور نمک کا یہی ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہمیشہ ان چیزوں کو یوز کریں اگر آپ زیادہ سپائسیز کھاتے ہیں تو آپ سپائسی بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ مرچے تیز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے کٹی بھی لال مرچ بھی ایٹ کی تھی ایک تی سپون کے برا پر ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے ذرا سا پکا لینا ہے تو اچھا یہ چیزیں ڈال دی کے بعد اب ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا سرکہ سفید والا جو سرکہ ہوتا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون وائٹ وینگر ایٹ کیا تھا ٹھیک ہے میں نے اب سفید سرکے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پکایا اور اس کے بعد میں نے ایٹ کیا اس کے اندر یہ تو ہے اجوائن میں بھی اس پر ڈال لوں گی دو میں یہ میں نے ڈال دی کالی مرچ کالی مرچ آپ ڈال سکتی ہیں سفید مرچ بھی ڈال سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے اور یہ تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی تھی کالی مرچ پھر اس کے اندر میں نے گرم سالہ ہاف ٹی سپون ڈالا پھر میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون پھر کے ڈال دیا دھنیا پاودر کا اور اس کو اچھے سے بھون لیا اس بھوننے کے بعد میں نے جو ویجیٹیبلز کاٹی تھی تھا سٹارٹ میں وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی تو ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد ایک ویوے میں نے اس سے کیوب لے کی یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دی تاکہ اس کا ٹیسٹ مزید جو ہے بہت زیادہ زبردست ہو جائے اچھا یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہے تو خیر ہے اچھا ادھر کلیسن کا پیسٹ جو آپ شروع میں بھی اور میں نے ابھی ڈالا ہے شروع میں میں نے ڈالنا تو شروع میں تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو مکسر میں وہ ڈالنے دیکھیں تقریباً ون ٹی سپون کے برابر ہے یہ ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تو میرا ڈن ہو گئی یہ فیلنگ ڈن ہو گئی اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ گھی کے اندر میدے کو مکس کیا اس سے لئی بنانی کیونٹیٹی ایسی گھی کی اتنی ہونی چاہیے جیسے تین ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا تو اس کے اندر اتنا آپ نے گھی ڈالنا ہے کہ ایسی ہماری کوئنٹری بن جائے ادھر میں نے دو گوند کے رگلی تھی میدے کی بالکل آسانی کے ساتھ آپ نے میدے کے اندر کچھ بھی نہیں تھوڑا سا نمک اور گھی ڈال کے پہلے آپ نے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسل لینا ہے تو جیسے چار کپ میدہ ہے تو اس کے اندر دو ٹیبل سپون آپ نے تین ٹیبل سپون گھی اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو اچھے سے مسل لینا ہے اور پھر پانی سے کون لینا ہے زبردست سے آپ کی ڈو ریڈی ہو جائے گی تھوڑا دیر آپ نے رکھنا ہے اس کو روم ٹیپریچر پر آئل لگا کے اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کر لینا ہے اور اس طرح سے ایک روٹی بیلنی ہے آپ نے جیسے یہ دیکھئے بیلنے کے بعد اس کے اوپر وہی جو ہم نے ڈو بنائی نا میدے اور گھی کی وہ لگا لی اس کے بعد خوشک میدہ لے کے ہم نے اس کے اوپر ڈسٹ کیا اور پھر اس طریقے کے ساتھ اس کو فولڈ کریں گے جیسے اس طرف سے فولڈ کیا اور پھر اس کے سامنے والی سائٹ سے فولڈ کریں گے اس کو اس طرح سے یہ دیکھئے ایدھر سے بھی فولڈ کر لیا دو فولڈ ہو گئے اب ہم نے اس کو درمیان سے پکڑ کے پھر فولڈ کریں گے اور اس کو فولڈ کرنے سے پہلے ہم پھر وہی مکسر لگائیں گے اس طرح سے فنگر کی مدد سے لگائیں گے مکسر اور اس کے پر پھر سے خوشک میدہ ہم ڈسٹ کر دیں گے اس سے لیئرز بڑی زبردستی بنتی ہیں میں کہتی ہوں بزار کی تو اس سے چھوکے بھی نہیں گزری اتنی مزے کی یہ والی بنتی ہے مطلب وہ بھی اپنے جگہ ہوتی ہے مزے کی لیکن اس کا مقابلہ نہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی بڑی خوشکتہ اور زبردستی اچھا فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر بھی اسی طرح وہ مکسر لگانا ہے اور پھر سے مہدے سے اس کو ڈسٹ کر دینا ہے اور اس کو ڈسٹ کرنے کے بعد اب غور سے آپ نے دیکھنا ہے کیسے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ادھر سے اور پھر اس طرف سے اور اس کو پھر اوپر وہی مکسر لگا کے مہدہ ڈسٹ کر کے اس کے ایک حصے میں ہم لگا کے اس طرح سے اس کو بند کر دیں گے اور اگر ہم ویسے بھی اس سٹیج پہ آپ نے یہ دیکھا نا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اوپر بھی مہدہ اور وہ کر کے ڈسٹ کر کے کریں گے زیادہ اچھی لیئرز بنیں گی اس طرح سے آپ نے سارے پیڑے تیار کر کے رکھ لینے پھر کیا کرنا ہے ہم نے اس پیڑے کو لے کے دوبارہ سے بیلنا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے اس پیڑے کو بیلیں گے اور اس کے سینٹر میں ہم نے فیلنگ ڈالنی ہے اچھی سی آپ نے فیلنگ ڈالنی ہے جیسے بزار کے تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اندر کیا چیز ہے کوئی چکن کے نام پہ پتہ نہیں کیا وہ چیز اندر ڈالتے ہیں جو بندہ پہچان ہی نہیں سکتا نہ تو کوئی ٹیسٹ کر سکتا کیا ہے یہ ہے کیا تو آپ نے زبردست ہی اس کے اندر تقریباً ڈیر ٹیبل سپون سے دو ٹیبل سپون تک فیلنگ ڈال دینی ہے تو یہ اس حصے فیلنگ ڈال کے ہم نے کیا کرنا ہے سائڈوں پر اس کے پانی لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں بند کیسے کرنا ہے ایک کورنر سے پکڑ کے دوسرا کورنر ملا لینا ہے پھر تیسرا کورنر ملایا اور چوتھا کورنر ملایا اب یہ سائڈیں اس کی جو ہے نا ایسے دبا کے یہ جو کھلی نہ رہیں کچھ بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے ایسے کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے فورس کی یہ بنیں گی فولڈنگز تو اس کو چاروں سائڈوں کو ایسے دبا لینا ہے آپ نے اچھے سے اور پھر اس کو بھی مکس کر کے پکڑ لینا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایسے اس کو بنانا ہے کہ ہر طرف سے یہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ بند ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کر کے بند درمیان میں سے دبا دینا ہے پھر پیڑے کی طرح بنا کر اور اس کو اوپر سے دبا دینا ہے ایسے کھول نہیں رکھنا آپ نے کیونکہ یہ اتنا سا پھولتی ہے اور بڑی ہوگی اور تو اس طرح سے یہ اتنا سا پیڑا ہو گیا اور اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری بنا کر رکھ لینے اچھا اگر آپ بڑے سائز کی بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ پیڑا جو ہے بڑا لے لیجئے تو یہ بڑے سائز کی بن جائیں گے مجھے پسند ہے کہ اندر فیلنگ زیادہ ہو اور سائز اس کا بس مناسب سا ہو بہت بڑی بڑی نہ ہو تو اس طرح سے پھر آپ نے دیپ فرائی کر لینا ہے پہلے ایک سائٹ سے کرنا ہے اور اس کو چھیڑنا دیں جب سے ایک سائٹ ذرا ہو جائے پھر آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے تقریبا آپ سمجھ لیں پانچ سے چھ منٹ آپ نے اس کو فلیم جو ہے لو رکھنا اس پر پکانا ہے پھر اس کے سائٹیں چینج کرنی ہے اچھا فلیم جو ہے میں بار بار آپ کو پھر سے بتا دوں کہ فلیم آپ کا میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے آپ کا فلیم جو ہے تیز نہیں ہوگا ٹھیک ہے کچوریاں بنانے میں اس طرح سے بابل سو بنے لیکن یہ بہت ہی میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے بنائی تھی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بن کے ہماری زبردستی کچوریاں ریڈی ہو گئیں اتنی مزیدار شاندار خستہ اور رمضان میں جب یہ کچوریاں کھاتے ہیں تو مزا آجاتا ہے پورا روزہ رکھنے کا دل کرتا ہے روزانہ اسی سے روزہ ہم جو ہے افتار کریں تو بڑی زبردستی ہے آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے خستہ سی کچوریاں بنائیے گھر میں اور انجوائے کریے اور میری چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ اس طرح کی اور مزے مزے کی رسمیز آپ تک ملتی رہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ